اللہ علیہ وسلم کوئی صفت بتائی اور کسی نے کوئی صفت بتائی خیر باتچیت ہوتی رہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ kisی کام سے گھر تشریف لے گئے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ محفل میں یہ ذکر ہو رہا ہے کہ دنیا کی بہترین عورت کونسی ہے ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دنیا کی سب سے بہترین عورت کونسی ہے حضرت علی نے فرمایا کہ ہاں بتائیے میرے بیاروں آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا یہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا حضرت علی محفل میں واپس تشریف لے گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ میری بیوی نے دنیا کی بہترین عورت کی پہچان بتائی کہ جو نہ خود کسی غیر محرم کو دیکھے اور نہ ہی کوئی غیر محرم اسے دیکھ سکے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے تو وہ جو کسی سے محبت کرتے ہو اور سامنے والے کی طرف سے کوئی جواب نہ آتا ہو یا اور الٹا واپس وہ روٹ گیا ہو یا اس کے گھر والے ہی آپ کے دشمن بن گئے ہو آپ کو وہ پسند ہی نہیں کرتے یا وہ شخص خود ہی ناراض ہو تو جو کوئی بھی ناراض ہو اس کی تصویر موبائل میں کھول کر بابوزو حالت میں دن بر میں کسی بھی وقت کر لے سکون سے بیٹھے تاکہ پورا دھیان جس کے لئے کر رہے ہیں اس شخص کی تصویر کو دیکھیں پھر تین بار سور فاتحہ پڑھیں اور گیارہ مرتبہ سور بقرہ کی آیت نمبر اٹھارہ کو پڑھیں اور ایک پھوک اس شخص کی تصویر پر مار دیں اور اس کے بعد یا ودودو یا وہابو ترٹی فور یعنی چوتیس مرتبہ پڑھ لینا ہے اور دوسری پھوک پھر سے اس کی تصویر پر لگا دینی ہے آخر میں تین بار دروش شریف پڑھ کر عمل پورا کر لے انشاءاللہ شخص کی ساری ناراضگی ختم ہو جائے گی اور وہ خود آپ سے رابطہ بھی کرے گا اللہ تعالیٰ آپ کی ہر پریشانی دور کریں